ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں علی تقسیم کرے گا آپ سیدنا صدیقیت پر بڑی خوشی سے اٹھے وہاں کیونکہ حضرت علی موجود نہیں تھے آپ نے سوچا کہ یہ خوش خبری سب سے پہلے میں جا کے حضرت علی کو دوں گا اب یہ مجھے بتایا جائے کہ ایک دوست کو دوست سے محبت میں اس طریقے سے بتایا جاتا ہے یا دشمنی میں اللہ اللہ روحہ ماہ و بائنہ ہم تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آپس میں بڑے دھرم دل ہیں آپس میں بڑی محبت ہے ان کی آج لوگ چودہ سو سال بعد ان کے درمائے جدائیاں ڈا رہے ہیں گڑایاں ڈا رہے ہیں معاملہ کچھ اور ہے اصل میں یہ عزلوں کے خمیر ہے کوئی محبت والوں کے کھاتے میں ہیں کوئی بھوز والوں کے کھاتے میں ہیں اللہ کا عرمہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں محبت والوں کے کھاتے ہیں سبحان اللہ بے شک بے شک آپ اٹھے اور باہر نکلے مولا علی میرے پوچھا مولا علی پوچھنے لگے پیارے صدیق آج بڑے خوش خوش لگ رہے ہیں کہنے لگے کہ حضور سے حدیث پاک سنی ہے تو میرا دل کیا سب سے پہلے میں ہی آپ کو بیان کروں میں کیا بات ہوں حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں جانے کے منتظر ہوں گے ٹکٹیں ملا علی تقسیم کریں اللہ اللہ آپ اس کو رائے فرمایا حضور نے بس اتنی بات بتائی ہاں اگلی بات اہ نہیں اے وہ حضور نے مجھے پہلے کہہ دیا تھا میرے علی جنت کے ٹکٹیں اسی پہلے نہیں ہیں جس کے دل میں میرے صدیق کی مولا سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبات تو اس طرح آپس مشیر و شکت تھے آج لوگ ان کے درمیان باتیں کرتے ہیں کہ ان کا یہ معاملہ ہوگیا بھئی ہم کس قابل کہ ان شعبہ کے درمیان ہم تفاور ڈالیں مقام صحابیت میں سب کا مقام ایک برابر ہے سب کا مقام ایک برابر ہے مگر افضلیت ہر صحابی کی اپنی اپنی ہے بے شک سبحان اللہ ہر صحابی کی اپنی اپنی ہے افضلیت میں کسی کا مقابلہ نہیں سینا صدیق اکبر افضل البشر بادر انبیاء تمام ربیوں کے بعد پشلیت میں افضل ترین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اسی طرح حضور کے تمام صحابہ اولا فیداش دین پھر اس کے بعد اشرا مبشرا پھر بدری صحابہ پھر آگے حضور کی صحابہ کی جو مقام و مرتبہ علماء امت نے بیان فرمائے مہدسین نے بیان فرمائے ہمیں اسی کو فولو کرنا چاہیے ہمیں یوٹیوب یا فیسگوک مفتی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہمارے لئے امام آدم کی بات اجد ہے اللہ ہمارے لئے امام شاہی کی بات اجد ہے ہمارے لئے حضور سیدہ داتا علیہ میرے کی بات اجد ہے ہمارے لئے حضور سیدی دعویٰ سے پاک کی بات اجد ہے ہم تو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں جو حضور کے ایک صحابی کی محمد لے اور دوسرے صحابی کا وہ اس دل میں ڈال کے کہے جی یہ مسئلہ یوں ہے رکھ اپنا مسئلہ اپنے پاس ہمیں تو اس ملہ کا مسئلہ پسند رہا ہے جس کے دل میں حضور کے صحابہ کی بھی اور حضور کی آل کی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ یہی حضور کی امت کے عقابل اولیاء اکرام وہ مہتشین مفسرین نے ترس دیا ہے کہ حضور کے صحابہ کی محبت بھی حضور کی آل کی محبت بھی سب کا مقام اپنا اپنا ہے کسی کا مقام کسی پر بڑھائیں نہ کسی کا مقام کسی سے کم نہ کریں ہم کون ہے کم کرنے والے یہ بڑھائیں جی بے شکریہ جب جن کو دیا سلکار نے ہے ہم کون ہے کم کرنے والے ہم کم بھی نہیں کر سکتے ہم اتنا بیان کر کے سباب تو لے سکتے ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ جتنا حضور نے بیان کیا یا جتنے محدثین نے بیان کیا یا جتنا ہمارے صحابہ حضور کے صحابہ اہل بیعت کا مقام ہے آمنہ سبحان اللہ ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے ہمیں اس پہ بیعت مباسہ نہیں کرنا چاہیے جن مسائل میں بیعت مباسہ سے اختلاف پڑتا ہے امت کی عقابلین نے اس پہ خموشی کا حتم دیا اس لیے ہمارے لئے حضور کے سارے صحابہ بھی سرکتات اور حضور کی آل بھی ہمارے سرکتات سبحان اللہ